سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کتاب بنام شیخ علیہ السلام حیات و خدمات پارٹ 2 پیج نمبر 26 میں ہے شیخ علیہ السلام کا وجود ایک تو ولی کامل کا وجود ہے پیارے ناظرین عالمی شہرت یافتہ آلی میدین حضرت علمہ مفتی انصار القادری صاحب قبلہ برطانیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آفتاب طریقت ماہتاب شریعت حضور الشیخ علیہ السلام المسلمین سید مدنیمیہ دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں چلنے والے اس ادارے میں حاضر ہونے کا شرف و عزاز حاصل ہوا ہے شیخ علیہ السلام المسلمین حضور مدنیمیہ اس وقت عالم اسلام کی ان مقتدر شخصیات میں نہ صرف شامل ہے بلکہ مشایخ کی صف میں حضرت شیخ علیہ السلام اسی طرح ہے جس طرح ستاروں کی جھرمٹ میں چودہوی کا چاند ہوتا ہے چودہوی کا چاند ہوتا ہے حضور الشیخ علیہ السلام کے عقیدت مندوں کا حلقہ پورے عالم اسلام پر محیط ہے اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی آسوہ حسنہ کی چلتی فرتی تصویر ہے سرزمین امیرکا میں پہلی ملاقات حضور سے ہوئی اور متعدد مرتبہ آپ سے شرف نیاز رہا جمعہ المبارک کے مواقع پر اور بعض دیگر مواقع پر بھی مجھے آپ کی دست بوسی کا شرف و اعزاز حاصل ہوتا رہا ہے میں بذات خود ان کے لیے وحی نظر رکھتا ہوں جو ایک مرید اپنے پیر کے لیے رکھتا ہے حضور شیخ علیہ السلام المسلمین اس وقت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے ولی حضور شیخ علیہ السلام المسلمین حضرت سید مدنیمیہ دامت برکاتہم العالیہ کی فیوز و برکات کو قیامت تک کے لیے وسعت اتا فرمائے اور ان کی عمر میں برکت و درازی اتا فرمائے ان کا سایہ اہل اسلام پر تعدیر قائم و دائم رکھے اور ان کے او مرید ان کے او نام لیوا جو انتہا درجے کی عقیدت و محبت ان کے لیے رکھتے ہیں میرا ان کے متعلق یہ خیال ہے کہ یہ بھی ان کی خوش قسمتی ہے کہ حضور شیخ علیہ السلام سے ان کا رابطہ ہے جہاں تک ان کی عبادت و ریاضت کا تعلق ہے تو ہماری نظر سے اس زمانے میں حضرت شیخ علیہ السلام والمسلمین جیسا کوئی اور شخص نہیں گزرا ہے جس طرح وہ عبادت میں ریاضت میں اور جس طرح مریدوں سے جو ان کا تعلق ہے اسی قسم کا کوئی لالچ ان کے ذہن میں سیرے سے ہے ہی نہیں اس زمانے میں یہ ایسی چیز ہے جو مفقود نظر آتی ہے حضور شیخ علیہ السلام دامت برکاتہ مرعالیہ کے یہاں یہ چیز بدرجہ اتم موجود ہے کی ہر شئی سے بینیاز رہے رب زل جلال کی ذات سے ان کی جو لو لگی ہے حضور شیخ علیہ السلام کا وجود ایک ولی کامل کا وجود ہے حضور شیخ علیہ السلام کا وجود ایک ولی کامل کا وجود ہے حضور شیخ علیہ السلام اللہ کے برغزیدہ بندوں میں سے ایک خاص ترین بندے ہیں میرے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں حضرت سے اور ان کے مریدوں اور عقیدت مندوں سے میرا بھی رابطہ رہتا ہے اور میں اس کو اپنے لیے سرمائے حیات اور اپنی پخربی نجات کا سبب سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کے قائم اس سندر کو نمازیوں اور طلبہ کی برکت سے آباد اور قائم و دائم رکھے محترم المقام جناب بھائی فیروز صاحب میرے پاس تشریف لائے اور حضور شیخ علیہ السلام المسلمین کی تفسیر کے نسخہ جات بھی مجھے پیش کیے بزات خود ہمارے حضرت مسعود قادری صاحب نے بھی مجھے دو نسخہ بھیجوایا اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی فیروز صاحب نے اس کے تعلق سے جو معلومات محیع کی بزات خود میں نے رمضان المبارک کی مصرفیات کی کڑیوں میں چند ایک مقامات سے حضرت کے جو ملفزات ہیں ان کو ملاحظہ کیا یہ ہر اطوال سے نئے دور کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والی تفسیر قرآن ہے اور اس کے کئی گوشے تو ایسے ہیں جس پر بندے کی طبیعت پر وجدانی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور بے ساختہ بندے کی زبان سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے اور میرا حسن جل ہے کہ یہ تفسیر اشرفی اس زمانے کی لا جواب ترین تفسیر ہوگی من درجہ بھالا اقتباسات حضرت قبلہ مفتی انصار القادری صاحب کے ایک بیان سے معخوز ہے جو انہوں نے محدث آزم میشن ایجوکیشن سنٹر دیوس بیری برطانیہ میں فرمایا تھا اللہ پاک ہماری آقا و مولا تاجدار احری سنت مجدد دین و ملت غوث الوقت امام حمام حضور شیخ علیہ السلام و المسلمین کو صحت مندی و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے آمین موسیقی